آج میں آپ کے لئے بہت ہی کام آنے والے چھوٹے چھوٹے کچن ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے بہت کام آئیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پر ہی سمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے ٹپ میری لیمن سٹور کرنے کو لے کر ہے کبھی بھی ہم زیادہ کوانٹیٹی میں گھر پہ لیمن لے آتے ہیں اگر سستے ہوتے ہیں ایسے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو سوکنے لگتے ہیں سڑنے لگتے ہیں تو اسے آوائیڈ کرنے کے لئے آج آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے لیمن مہینوں تک خراب نہیں ہوں گے سب سے پہلے آپ کو جتنے لیمن سٹور کرنے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس اچھے سے دھو کر انہیں ڈرائی کر لیں اس میں پانی وغیرہ یا موشٹر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے نیپکین لے لیں یا پھر نیوز پیپر کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑے کر سکتے ہیں اس طریقے سے ایک ایک لیمن کو آپ لپیٹتے جائیں نیپکین میں یا پھر نیوز پیپر میں اور کسی بھی آپ اس طریقے سے جار میں ڈبے میں رکھ لیں اور پھر اس کو کور کر کے اگر آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے ان میں موشٹر بلکل بھی نہیں جائے گا موشٹر جانے کی وجہ سے اکثر لیمن خراب ہونے لگتے ہیں سڑنے لگتے ہیں اس ٹک سے اگر سٹور کریں گے تو مہینوں تک لیمن خراب نہیں ہوں گے اگلی ٹپ ہاری مرچ کو سٹور کرنے کو لے کر ہے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ہاری مرچ بھی خراب ہونے لگتی ہے سب سے پہلے ہاری مرچ کو اچھے سے دھو کر ڈرائی کر لیں بلکل بھی اس میں موشٹر نہیں ہونا چاہیے ہاری مرچ ہمیشہ ڈنڈی سے ہی خراب ہوتی ہے لمبے سمیہ تک سٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈنڈی یعنی ڈنٹل کو ہٹا دیں پھر آپ اچھے سے انہیں صاف کر لیں تاکہ ان میں موشٹر بلکل بھی نہ ہو اس طریقے کا کوئی بھی آپ ایر ٹائٹ جار لے لیں ساری مرچ کو آپ نیچے نیپکن رکھ کے اوپر سے اس طریقے سے پھر مرچ ڈال کے ایک سے دو آپ نیپکن لگا دیں اس سے بلکل بھی اس کے اندر موشٹر نہیں جائے گا اور پھر اسے کور کر کے اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو ہر ہی مرچ بھی آپ کی کافی لمبے سمیہ تک ایسے ہی فریش رہے گی خراب بلکل بھی نہیں ہوگی ہر دھنیے کو آپ سال بھر کے لیے کیسے سٹور کر سکتے ہیں سردی کے موسم میں تو بہت آسانی سے سستے داموں پر مل جاتا ہے لیکن برسات کے موسم میں دھنیا ملنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور ملتا ہے تو کافی مہنگا ملتا ہے لیکن ہم ہر دھنیے کو سٹور کریں سال بھر کے لیے تاکہ ہم اپنی ہر ریسپی میں یوز کر سکیں یہاں پہ میں نے دو بنچ ہر دھنیے کے لیے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں کھول کر ہم اس کو ایک پلیٹ میں یہ تھالی میں رکھ لیں گی اس کے بعد جو بھی اس کے اندر گلہ خراب پتہ ہے جیسے گھاس وغیرہ ہے وہ ساری نکال کر ہم اچھے طریقے سے ساف کر دیں گے بہت سارے لوگ جب دھنیا سٹور کرتے ہیں تو اس کی جو تھوڑی موٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس کو نکال دیتے ہیں لیکن اس میں بھی کافی سارا فلیور ہوتا ہے تو اس کی کسی بھی ڈنڈی کو نہیں ہٹائیں گے جیسے کہ اس میں جڑے ہیں جیسے جڑ والا دھنیا آپ کا بھی خرید لاتے ہیں تو اس کی جو جڑے ہوتی ہیں روٹس اس کو آپ ہٹا دیں اور جو بہت زیادہ ہارڈ ڈنڈی ہے اس کو نکالیں اور یہاں پہ میں جو بھی اس کی ڈنڈیاں ہیں اس کے ساتھ ہی میں دھنیا کو آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ سال بھر کے لیے دھنیا کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے دھنیا کو ہم نے ساف کر لینا ہے اور جو پیلے پتے ہیں گھا سے وہ سارے نکال دیتے ہیں تو دھنیا سارا میں نے ساف کر لیا ہے تو دیکھیں اس کی جو ڈنڈی ہے نا سوفٹ والی یہ ساری میں نے اسی کے ساتھ رکھ لی ہے اب اسے ہم دو سے تین پانی سے دھولیں گے تو یہاں پہ میں ایک بڑے برطن میں ڈال لیتی ہوں دھنیا کو اور دو سے تین پانی سے ہم اسے اچھے سے دھولیں گے کیونکہ کافی اس میں دھول مٹی رہتی ہے آج میں آپ کو جو دھنیا سٹور کرنے کا طریقہ نا سب سے الگ بتاؤں گی اسے میں باسکٹ میں ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو دھنیا کا سارا پانی نکل گیا ہے اور ہلکہ ہلکہ سے اس میں موشیر رہ گیا ہے میں نے دھونے کے بعد دو سے تین بار اسے باسکٹ میں رکھ دیا تھا اب ایک صاف سوٹی کپڑا لے لیں گے کوئی بھی آپ ٹاول لے لیں یا کوئی سوٹی دپٹہ لے لیں اس پہ آپ دھنیا کو فیلا دے جتنا بھی آپ کو سٹور کرنا ہے اب اسے آپ اوپر سے کور کرتے ہیں کور کرنے کے بعد اسے ہم سن لائٹ میں رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے پنکھے کی ہوا میں بھی سکا سکتے ہیں لیکن اس میں دو دن کا ٹائم لگ جاتا ہے دو سے تین دن کا اگر دھوپ نہیں آتی تو پنکھے کی ہوا میں سکائیں دھوپ آتی ہے تو اس طریقے سے کور کر کے ہم اسے دھوپ میں سکائیں گے ایسا کرنا اس لئے جروری ہے ڈریکٹ سن لائٹ میں اگر ہم اسے رکھ دیں گے تو دھنیا کی جو خوشبو ہے جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا ایسے ہم اگر دھنیا سکائیں گے خوشبو بھی بھرقرار رہے گی اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا دھنیا کو میں نے پورے ایک دن کی دھوپ میں سکا لیا ہے تو دیکھیں کور کر کے سکانے سے یہ فائدہ ہے کہ دھنیا کا کلر کتنا گرین رہے گا ایک دم سے خوشبو بھی اس میں ویسی ہی رہے گی جیسے آپ نے ابھی فریش دھنیا کسی سبزی میں ڈالا ہے ایر ٹائٹ جار میں رکھ کر آپ اسے مہینوں تک سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں بہت اچھی اس کی خوشبو آئے گی اور کسی بھی سبزی میں آپ سبزی بنانے کے بعد اسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر پاودر بنا کر امید کرتی ہوں آپ کو آس کے کچن ٹپس ضرور پسند آئے ہوں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں